دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سوی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسال دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنر کا آ رہی ہے آپ کو بتا دیں راج سبا اور لوگ سبا میں آج بہن کر ہنگامہ جی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں راج سبا اور لوگ سبا میں بہن کر ہنگامہ ہوا پھر سے ایک بار وپکشنے گیرہ مودی شرکار کو اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنر ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پندرہ اگست کو نہیں لہرانے دیں گے بھاج پائیوں کو جھنڈا جیاں دوڑا دوڑا کر بھگائیں گے کسانوں کا بڑا اعلان اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کو بتا دیں موکش سہانی بھڑکے جیاں بولے فلال سی ایم یوگی نے ہمیں جان بوچ کر ائرپورٹ پر ہی رکوا دیا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اکلیش آداؤ کا ماستر کارڈ مایا وطی کے بعد اکلیش آداؤ بھی کھیلنے جا رہا ہے برامر کارڈ جیاں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو یو پی میں سد دن ہوئی سی کو بڑا جھٹ کا درسل انتیس ازت سنے تھاما کانگریز کا جیاں چناؤں سے پہلے ہی جو ہے اسد ویسکی کو بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے یو پی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کو بتا دے راج سوا میں ایک بار پھر سے اٹھا جیا کلیشی کانون کا مدہ درسل کسانوں کے مدہ کو جو یہاں پر آپ کو بتا دیں عام آدمی پارٹی کانگریز نے جم کر اٹھایا ہنگامہ ہی ہنگامہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے درسل دوستو آپ کو بتا دیں ہریانہ میں بی جے پی نیتا کی کٹائی لوگوں نے دوڑا دوڑا کر بھگایا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو رنجن گوگوئی پر پریشان بھوشن نے کیے سوال کرے بولے فلال جس اسمہیلہ نے ریپ کا عروب لگایا تھا پھر سے جانچ کی مانگ ہو رہی ہے دوستو اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے برازیل کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دیں موڈی سرکار کی ویکسین کی ڈیل میں دو لاکھ ڈالر کی گھونس جیا آپ کو بتا دیں برازیل نے بڑا کھلا سا کیا ہے موڈی سرکار جانچ کے حادیش بھی نہیں دے رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کالا نظر آ گیا۔ وہی پر آگلی اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سو نالی فوگائٹ کو گاؤں والے تھے دوڑا دوڑا کر بھگایا بھیجی پی کی مٹنگ میں پہنچی تھی جس کے بعد گاؤں والے گرامنے انہوں نے سو نالی فوگائٹ کو جم کر دولہ دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے ہتے بتائیں گے۔ وہی پ سا دوستو اگلی بوک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں سنجے راوت کا دوستو مایوٹی پر بڑا حملہ بولے فلال بھاجپا کی بیٹی میں مایوٹی جی ہاں یعنی کہ بھاجپا کی دوسرا روپ ہے اور بھاجپا کے لیے کام کرتی ہے مایوٹی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے بات تو بالکل صحیح ہے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں کانگریز کا بڑا اعلان بولے فلال جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی تانہ شاہی کرے گی وہاں وہاں کسان کے ساتھ پردشن کرتے ہوئے نظر آئیں گی کانگریز اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر راہل کا کیندر پر بڑا حملہ بولے فلال پردان منتی رہنمودی ذرا سا دیش پر بھی دھیان دے لیجیے جی ہے جاسوسی سے فرصت مل جائے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دسل دوستو آپ کو بتا دے آج بھی راج سبح میں بہنگ کر انگامہ تینوں کریشی قانون کو لے کر وپکش نے اٹھائی کسانوں کی آباد آپ کو بتا دوستو پیگست از معاملے اور کسان آندولن کو لے کر آج بھی جو ہے راج سبح میں بہنگ کر انگامہ آپ کو بتا دوستو جو یہاں پر سنجے سن سمید کئی لوگوں نے کسان کے مددے کو اٹھایا کانگریس کے راہل گاندھی نے پارٹی کے جو لوگ جتنے بھی سمر تھا کہ اور راہل گاندھی نے پھر سے ایک بار کسان مددے کو اٹھاتے ہوگا ہے کہ فلال تینوں کریشی قانون سرکار کو واپس لینا ہی چاہیے یہ دیش کے حت میں قانون نہیں ہے کسان پریشان ہو رہا ہے لگا تار آٹھ مہینے سے بیٹھا ہوا لیکن فلال تینوں کریشی قانون کو لے کر سرکار چپی سادے ہوئے دوسری طرف دوستو ہم آپ کو بتا دیں منتینوں کریشی قانون کو لے کر سرکار گھرتی چلی جا رہی ہے وہیں راج سبا میں ایک اور مدہ بھی اٹھا اور جو تھا دوستو پیگاسس کا پیگاسس کو لے کر راکا آپ کو بتا دیں کانگریس نے کہا ہے کہ فلال پر دان منتی رین موڈی جواب نہیں دے رہا جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیں اس تھکیت کر دیا گیا جی ایک کئی تھوڑی دیر کے لیے دراصل یہ معاملے لگتار بڑھتا جا رہا ہے راج سبا اور لوگ سبا دونوں پر جگہ بر دوستو اس چیز کا ہنگامہ ہوتا جا رہا ہے کسانوں کے مدے کو لے کر جب موڈی شرکار سے بات کرنے کوشش کی تو کسان کے مدے پر کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا آپ سوچئے دوستو نہ کسان کے مدے پر بات کر سکتے ہیں راج سبا میں نہ ہی پیگاسس کے معاملے پر بات کر سکتے ہیں تو فلال سرکار چاہ کر رہی ہے سرکار کس طریقے سے دوستو یہ تانہ شاہی کر رہی ہے اور تانہ شاہی والا رویہ اپنا رہی ہے آپ نے دیکھا یہ آج جس طریقے سے لوگ کو ڈرائے دھمکا جا رہا چاہے وہ کسان ہو یا عام جنتا ہو یہ لوگوں کے سامنے راہل گاندی نے صاف کہا ہے کہ فلال تینوں کلیشی قانون سرکار کو واپس لینا ہی چاہیے اس دیش کا کسان اٹھ کر خالیات نہیں جانے والا فلال پھر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور آپ کو بتا دے فلال کسانوں کا بڑا اعلان بولے پندرہ اگس کے دن بھاچ پائیوں کو جھنڈا فیران نہیں دیں گے اگر پندرہ اگس تک تینوں کلیشی قانون واپس نہیں لیے گائے تو دوستو آپ کو بتا دے اب کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا ان کو کہنا کہ فلال پندرہ اگس کے دن بھاچ پائیوں کو دولا دولا کر بھگا جائے گا جیا یہ بھاچ پا کے لوگ ترنگا ہاتھ میں لینے لائق نہیں ہے یہ دیش دیوپتی اور کمپنیوں کے حتمے اگر کسانوں کے حتمے اور دیش کے حتمے ہوتے تو اب تک تینوں کالے قانون واپس لے لیے ہوتے آپ کو بتا دے دوستو کسانوں کے ساتھ سیدھا سیدھا کسان نیتا راکش ٹکیٹ کا بھی کہنا ہے کہ فلال اریانہ میں ایک بڑی مارچ نکالی جائے گی پندرہ اگس کے دن اور کالے جھنڈے بھی دکھائے جائیں گے وہی پر جہاں بھی اگر کسی بی جے پی کے نیتا کے ہاتھ میں جھنڈا دکھائی دیا جہاں اس نے جھنڈا فیرانے کی ہماقت کی تو اس کو دوڑا لیا جائے گا آپ کو بتا دے دوستو اب جو ہے آپ پر مصیبت بڑھ گئی ہے کیونکہ کسانوں نے تو صاف اعلان کر دیا کہ اگر کسی بھی بی جے پی نیتا کے ہاتھ میں جھنڈا دکھائی دیا تو ان کو دوڑا لیا جائے گا اور یہ تو صاف ہے دوستو کہ بی جے پی نیتا کو دوڑایا ہی جائے گا کیونکہ کلیشی قانون تو سرکار واپس لینے والی ہے نہیں کیونکہ اس سرکار کو دوستو ہم اچھے سے جان چکے ہیں اب کہ فیلال یہ ایک تانہ شاہ سرکار ہے جو کہ تانہ شاہی پر جی رہی ہے جس کو لے کر سیدھے سیدھے آپ کو بتا دے یہاں پر اعلان کر دیا گیا ہے بڑا اور سیدھے سیدھے کسانوں نے صاف کر دیا کہ فیلال اب تینوں کلیشی قانون کو لے کر سرکار کو گھیرا جائے گا اور سرکار کو گھیرنے کے ساتھ ساتھ سرکار کو صاف یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ فیلال اب سرکار کی ایک نہیں سنی جائے گی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے گل کہا رہی آپ کو بتا دیا یو پی میں اسد ویسی کو بڑا جھٹکہ جی ہیں دوستو چناؤں سے پہلے ہی انتیس نردلیوں نے چھوڑی پارٹی کتھاما کانگریس کا دسل دوستو اسد دن ویسی کو بی جی پی میں چناؤں سے پہلے ہی بڑا جھٹکہ لگ دیا یو پی میں جی آپ کو بتا دیں فیلال اسد ویسی کی پارٹی سے انتیس سا دستروں جو یہاں پر پر چھوڑ کر اویسی کی پارٹی چھوڑ کر کانگریس کا ہاتھ تھام لیا ہے بتا جارہا کہ اویسی کو بڑا جھٹکہ لگ دیا آپ کو بتا دوستو تر پردیش کے دوہزار بائیس کے ہونے والے اسمبلی چناؤں میں کہیں نہ کہیں ویدان صاحبہ چناؤں میں اب بڑا جھٹکہ لگتا وہ دکھائی دیرہا اسد ویسی کو آس مانا جارہا کہ فیلال اسد دن ویسی ایک سو پچیس سیٹ پر جو چناؤں لڑنا ہے دوستو اس میں کہیں نہ کہیں جو اتر پردیش کا مسلمان ہے وہ یا تو کانگریس کو دے گا یا پھر اکلیش کی پارٹی کو ووڈ فیلال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نگلدہ بڑا حملہ دوستو ان دنوں مائیواتی جو بھرامڑوں کو گھیرنے میں لگی ہیں تو کسی طریقے سے بھرامڑ کارٹ کھیل کر بھرامڑوں کو اپنی طرف کرنا چاہتی ہیں جس کے بعد دوستو اب سنجر آوت نے مائیواتی پر نشانہ ساتھے ہو کہا ہے کہ فرحال مائیواتی صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہیں گے مائیواتی بی جے پی کی بیٹی میں اور وہ بی جے پی کے لیے ہی کام کرتی ہیں یہ بات تو خیر دوستو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا جب سے مائیواتی پر اور مائیواتی کی سمپتی پر بی جے پی نے چھاپے پڑھوائے ہیں تب سے ان کی جو کالی سمپتی جو ان کے کروڑوں روپے کی جو سمپتی نکلی تھی ان کے بھائی کے پاس اس کو لے کر کئی نہ کئی دوستو بی جے پی کے انگوٹے کے نیچے دپ چکی مائیواتی جو مائیواتی ہم پہلے دیکھا کرتے تھے جو بی جے پی کے خلاف بے باغ طریقے سے حلہ بولتی تھی وہی مائیواتی دوستو بی جے پی کے آگے جھگ گئی ہیں اس کو لے کر سنجے راوت نے کہا ہے کہ فلال مائیواتی کو ووٹ دینا یعنی کہ بی جے پی کو ووٹ دینا وہ بی جے پی کی بی ٹی میں اور یہ دوستو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کتنی بار مائیواتی نے کانگریس کو گھیرا لیکن بی جے پی کو چھوڑ جاتی ہیں اور اسی لیے دوستو بات یہ ہے کہ پچھلی بار ان کو بہت ہی کم ووٹ ملے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو مائیواتی کا پرفومنس جو پچھلی بار تھا وہ بہت ہی کمزو تھا اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت جو ہے یہاں پر مائیواتی جو ہے بی جے پی کی بی ٹیم بن کر کام کر رہی ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہی ہیں آپ کو بتا دوستو مائیواتی کے بعد اکلے شادہوں نے بھی کھیلا برامڑ کارڈ برامڑوں کے لیے دوستو آپ کو بتا دے برامڑ کے چار بڑے نیتاؤں سے ملیں جی آپ کو بتا دے ان کو برامڑوں کے ووٹ سب سے زیادہ ملتے ہیں جن چار نیتاؤں سے اکلے شادہوں نے ملاقات کی بتا جا رہا ہے کہ اکلے شادہوں کوئی بھی رسک نہیں لینا شاتے ہیں مائیواتی کے بعد اکلے شادہوں نے یہاں پر برامڑوں کو رجھانہ شروع کر دیا آپ کو بتا دوستو بی جے پی کو لگتا در لگ رہا ہے کہ آنے والے ویدان سبہ 2022 کے چناؤں میں بی جے پی ہار نہ جائے اسی لیے بی جے پی آگے کی رنڈیتی بنا رہی ہے یہاں دوسری طرف اکلے شادہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ پوری طریقے سے جو یہاں پر چناؤں لڑیں گے اور اپنا دم دکھائیں گے وہیں دوسری طرف دوستو آپ کو بتا دے اکلے شادہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2022 کے ویدان سبہ چناؤں میں پور بہومت کے ساتھ وہ جیتیں گے اور 300 سے بھی زیادہ سیٹے لے کر آئیں گے دوستو یوگی کی ساتھ سے بڑھ گئی ہیں یوگی کی ساتھ سے بڑھنے کے ساتھ یوگی کا جو یہاں پر برا حال ہو رکھا آپ دیکھئے کہ پہلے ہی چناؤں آئیوگ میں کچھ ایسے لوگ فٹ کر دی گئے دوستو جو یوگی کے خاص ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یوگی سرکار کے خاص ہیں سوال یہی اٹھتا ہے کہ آج جس طریقے سے چناؤں کر آئے جائیں گے ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے چناؤں کر آئے گئے تھے جو بلوک پنچہ چناؤں تھے کیا ویدان سبہ چناؤں بھی اسی طریقے سے ہوں گے کیا گنڈا گردی ہوگی کیا سپا کے نتاؤں کو پکڑا جائے گا پیٹا جائے گا لیکن جو بھی ہوگا دوستو وہ صاف صاف دکھائی دے گا لیکن کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑی خبر نے کلکا رہی آپ کو بتا دے رنجن گوگوئی کے اوپر ہونا چاہیے پھر سے جات جیا پیتیس سال کی مہیلہ نے لگایا تھا ریپ کار اپ دراصل دوستو آپ کو بتا دے رنجن گوگوئی کے اوپر پیتیس سال کی مہیلہ نے ریپ کار اپ لگایا تھا جب رنجن گوگوئی دوستو خود سی جی آئی تھے اس کو لے کر جو یہاں پر اب مانگ اٹھ گئی ہے کہ فیلال رنجن گوگوئی کے اوپر جو یہاں پر جاچ ہونا ہی چاہیے کیونکہ اس مہیلہ کے اوپر دوستو پیگرسس سے جاسوسی کرائی گئی ہے اس مہیلہ کیا فون ٹیپنگ کرائی گیا ہے اور اس سے صاحب دکھائی دیتا ہے کہ فیلال پردھان منتی رنیر موڈی نے رنجن گوگوئی کو بچایا ہے اسی لئے ان کو اب راج سبا کا سادس سے بھی بنا دیا گا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ فیلال رنجن گوگوئی نے جتنے بھی بڑے فیصلے سنائے تو سب بی جے پی کے پکشمے سنائے آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے جو بڑا فیصلہ تھا رام مندر و باوری مسجد کا اس کو جو یہاں پر موڈی کے پکشمے دیا گا ہے اس فیصلے کو ان پر بھی سوال اس لئے اٹھ رہا ہے دوستو کیونکہ فیلال سب کی جاسوسی ہوئی ہے اور موڈی سرکار نے کن کن کے جو یہاں پر کالے کارنا میں پتا کرے اس کے بل پر کن کن کو دھمکایا ہے ڈرائیا ہے یہ صاحب دکھائی دے رہا ہے ورنہ آپ دیکھئے دوستو جو نئے سی جی آئی آئے ہیں ان کے سامنے موڈی کی ایک کیوں نہیں چل رہی ہے سپریم کورٹ میں آپ دیکھئے انہوں نے جب سے آئے پہلا ایسے سی جی آئی آئے ہیں دوستو ابھی تک کا بتا رہا ہوں جو ابھی تک وہ کر رہا ہے ابھی تک انہوں نے بہت اچھا کام کیا جو سی جی آئی نئے سی جی آئی آئے ہیں رنجن گوگوئی کے بعد سے سوری دویں آپ پر یہ بوڑے کے بعد سے وہ یہ والے سی جی آئی نے جو سب سے بڑیا کام کیا ہے اب تک کی جہاں تک میں جنرل نہیں دیکھنا ان کی بی جی پی کو فٹکار لگائی ہے بی جی پی کو بتایا کہ لوگ تانتر میں کیا حق ہے انسانوں کے اور کیا نئی جنتک ہے تو بی جی پی کو کہیں نہ کہیں بڑے جھٹکے لگے نئے سی جی آئی سے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی مکہ سانی کو روکا گیا ائرپورٹ پر بھڑکے مکہ سانی کے سمرتھک دراصل دوستو آپ کو بتا دے وارہ نصیب مکہ سانی کی جو یہاں پر صحبہ تھی جس کو لے کر مکہ سانی اٹھ گھائٹن کیلئے جا رہے تھے لیکن دوستو آپ کو بتا دے وہ مکہ سانی کہ جو یہاں پر اتر پردیش سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا ان کو جو یہاں پر دوستو ائرپورٹ پر ہی جو یہاں پر روک لیا گیا اور بتا جارہا کچھ ان کے سمرتھکوں کو تو جو یہاں پر نظر بند بھی کر دیا گیا ہوتل میں بتا جارہا کہ فیلال وارہ نصیب کے دور ہم جانے سے پہلے ہی مکہ سانی کو روک لیا گیا ہے اور یہ صاحب بڑی بات دکھائی دی رہی کہ دوستو کہ آپ فیلال انڈی اے میں فوٹ پڑنا صاحب صاحب دکھائی دی رہا بی جی پی کے سمرتھک اور انڈی اے ملی جلی سرکار یہ تو آپ اچھے سے ہی جانتے جی ڈی او کی اب اس سے صاحب دکھائی دی رہا کہ کئی نہ کئی یوگی کی تانشائی کس طریقے سے بڑھ رہی ہے یہ صاحب دکھ رہا کہ وپکش کے نتاؤ کو روکو اگر کئی جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ ابھی تک بچارہ صدیقی کپن کے اوپر یوے پی اے لگا رکھا اور یہ بتایا گیا کہ صدیقی کپن یہاں پر وہ فیلالت دنگا جبکہ دوستو جھوٹ بات الگی دیکھ جاتی ہے یوگی کی کہ گوہتیا کے نام پر یوے پی اے کوئی اگر ریپورٹنگ کرنے جا رہا یوگی کی سچائی کھول رہا ہے دوستو اس کے اوپر یوے پی اے یعنی کہ اب عام جنتہ کا بولنا مشکل ہو گیا اب آپ لوگ کو بولنے بھی نہیں لوگے اگر جنتہ اپنے خلاف کوئی آواز رشاتی ہے یا پھر سرکار کو آئینہ دکھاتی ہے تو یہ سرکار دوستو اس کے اوپر کاروائی کرتی ہے اب اس سے درباگ کے پور بات دوستو اور کیا ہوگی کہ فیلال سرکار جو ہے وہ پوری طریقے سے نترمستق ہوتی جا رہی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبرنگل کار ہے آپ کو بتا دے فیلال موڈی سرکار کا بڑا کائنڈ آیا سامنے برازیل کے ساتھ دوستو دو لاکھ ڈالر کی گھونس دی اصل دوستو آپ لوگ آتے ہیں اکثر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وی جے پی والوں کے اوپر بڑے بڑے گھوٹالے مڈر ریپ اور اس طریقے کے کیس اور الزام ان کے اوپر لگتے رہتے ہیں لیکن دوستو اب کی بار تو موڈی سرکار نے حدی کر دیئے جس ویکسین سے کئی لوگ کی جان بچ سکتی تھی دوستو جس ویکسین سے لوگ کی جان بچ سکتی ہے اس ویکسین کے اوپر بھی گھونس کھانے گھونس کھانے کی کوشش کی گئی ہے دراصل دوستو برازیل سے ان کی ڈیل کینسل ہونے کے بعد برازیل نے بڑا سا سچ سامنے لائے برازیل نے دوستو یہ ڈیل کینسل کر دی تھی کیونکہ آپ کو بتا دے دو لاکھ ڈالر جی ہاں دوستو دھیان سے سن لئے دو لاکھ ڈالر کی گھونس کھائی گئی اب آپ سوچئے دو لاکھ ڈالر کتنے ہوتے بتایا جا رہا ہے دوستو کہ دو کروڑ 32 کروڑ کا ڈالر کا جو ہے یہاں پر اس میں گھوٹالہ کیا جا رہا ہے 32 کروڑ کی 32 کروڑ ڈالر کی ڈیل ہوئی تھی جس میں دو لاکھ ڈالر کی گھونس کھائی جا رہی تھی اب اس کو لے کر دوستو بڑا خلاصہ ہوا کہ آخر یہ ڈیل کس نے کی اور بھارت میں کون یہ جو ہے آپ پر گھوس کھانے کی کوشش کر رہا تھا جب موڈی سرکار سے اس کی جاچ کرنے کی بات کی تو موڈی سرکار نے منع کر دیا اب آپ سوچئے دوستو کہ یہ سرکار کسی چیز کی جاچ نہیں کراتی ہے پیگسس والے معاملے میں ادرائیل نے جاچ کے عادش دے دی کہ آپ چاہو تو جاچ کر سکتے ہو لیکن بھارت منع کر رہی کیوں کیونکہ بھارت کو اچھے سے پتا ہے کہ بھئی ہماری سچائی سامنے آ جائے گی اور ادرائیل اس لیے نہیں ادرائیل اس لیے یہ ہاں بول دیا دوستو کیونکہ ادرائیل اچھے سے جانتا ہے کہ اب سرکار بدل چکی ہے جی ہاں ادرائیل میں سرکار بدل چکی ہے دوستو نیتین یاہو کا جو ہے ٹرانسفر ہو چکا بیسکل ایک طریقے دیکھا جائے تو ستہ سے باہر ہو چکے ہیں اور یہی بات ہے جو کہیں نہ کہیں بی جے پی گھرتی بھی نظر آ رہی ہے بی جے پی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے ہر چیز میں لیکن فیلال بی جے پی اتنی بھی ہوشیار نہیں ہے جتنی وہ بننے کی کوشش کرتی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبریں گلگا رہی آپ کو بتا دے فیلال کسانوں کا فوٹا غصہ جی اب بی جے پی کی نیتا کو دوستو دوڑا دوڑا کر بھگایا آپ کو بتا دوستو ان دنوں بی جے پی کے نیتا جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں پر ان کی یا تو کٹائی ہو رہی ہے یا کالے جھنڈوں سے سواگت ہو رہا ہے یا پھر ان کو دوڑا دوڑا کر بھگایا جا رہا ہے اب آپ کو بتا دوستو بی جے پی کی نیتا سونالی فگاٹ کو جو ہے یہاں پر دوستو بی جے پی کی میٹنگ کرنے پہنچ socio گرامر کی کسانوں کو کا وہ دوستو سونالی فوگاٹ کو دوڑا لیا دراصل دوستو جہاں جہاں سونالی فوگاٹ گئی وہاں وہاں کسانوں نے ان کو دوڑا دیا آپ کو بتا دیں سونالی فوگاٹ نے اب سوچ لیا ہوگا زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں جائیں گی وہ کسانوں کے بیچ میں دراصل دوستو کسانوں اور بیجی پی کے نیتاؤں کے اب جو دشمن یہ وہ لگتار بڑھتی چلی جا رہی ہے جس طریقے سے سونالی فوگاٹ کو کسانوں نے کھدڑ کے بھگایا ہے اس سے ایک بات تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ فلال کسان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کریں موڈی سرکاجیاں یہ کسان ہیں دیش کا کسان جو انوگانہ جانتا ہے وہ سرکار کے پسینے بھی چھٹوا سکتا ہے اور یہ سرکار بھول رہی ہے کہ فلال اس کی قراری ہار ہونے والی گاؤں میں جس طریقے سے گاؤں گاؤں جا رہا ہے اس سے صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ فلال بھارتی جنٹا پارٹی کو بڑا ہٹکا لگنے والا ہے اور یہی کارہ دوستو جو بی جے پی کسی طریقے سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ بات صاف ہے کہ بی جے پی کے ورود تو ہوں گے اور ایسے ویسے ورود نہیں جم کر ورود ہوں گے کیونکہ فلال بھارتی جنٹا پارٹی دوستو پوری طریقے سے آسفل ہو چکی ہے یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اب بی جے پی سے اب پردان منتی رنیل موڈی سے دیش سمل نہیں رہا ہے ایک طرف کورونا کال میں دیش پوری طریقے سے فیل ہو گیا وفل رہا تو وہی دوسری طرف دوستو کئی لوگ کی جان بھی چلی گئی فلال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کے طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبریں گلکا رہی آپ کو بتا دے فلال ایک بار پھر سے جو ہے آپ پر ممتہ دیدی نے سمالا مورچہ آج ملیں گی وپکش سے دسل دوستو بتا جارہا ہے ممتہ بیرہ جی دوہدار چوبیس کے چناؤں کو لے کر جو ہے آپ پر بہت سیریس ہو گئی حالانکہ آج آپ کو بتا دوستو ان کی پردان منتی رنیل موڈی سے بھی ملاقات ہونے والی کل یا آج میں ایسے میں دوستو بتا جارہا ہے کہ فلال ممتہ بیرہ جی خاص کر کے وپکش مٹنگ کے لیے یہاں پر آئی بھی بتا جارہا ہے کہ وہ جو ہے یہاں پر دوستو آپ کو بتا دیں آج مہاراشت میں بھی پہنچیں گی جی آگاڑی پارٹی سے ملنے یعنی کہ جو وپکش ہے بعد بی جے پی کو چھوڑ کر ان ان سب کی میٹنگ میں منتہ بینرجی شامل ہونے والی ہے اور شرط پوار سے ان کی ملاقات ہے جی آج دوستو شرط پوار سے دو بار پریشان بھوکی شور بھی مل چکے ہیں فلال اگر آپ بھی شانتی پورڈ ہن سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہیں سرکار ایک تانشہ سرکار اس کو تدکال میں اپنے استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل بات